نمشکار دوستو حالی میں ہی پرسار بھارتی نے اپنا بزنس موڈل لانچ کیا ہے اپنے OTT کیلئے پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمیں ضرورت تھی اس OTT پلیٹفورم کی جہاں پر پہلے ہی اتنے سارے OTT پلیٹفورم فیل ہو رہے ہیں کیا ٹیکسپیرز کا پیسہ ضروری خرچنا تھا ایسے OTT پلیٹفورم پر اپنا خود کا OTT پلیٹفورم لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ تم یوگا اینڈ چل کر پاؤ گے کیونکہ بھائی پاراواری کو OTT آ رہا ہے نیٹفلکس اینڈ نینگ نینگ دیش میں جتنی بھی بھاشا ہے ان کے الگ الگ چینلز ہیں نا ڈیڈی کے تو انہی چینلز کو بھائیہ یہ پرسار بھارتی والے پیسے دیں گے کی تم اپنی بھاشایے میں وہ سب اپنے OTT پلیٹفورم پہ لائیں گے اور آپ کو لائب ٹی وی چینلز بھی دیکھنے کو ملیں گے جہاں پہ سب ہی نیوز چینل ہوں گے انٹرٹینمنٹ چینلز بھی ہوں گے مووی ہوں گے میوزک ہوں گے اس پہ ڈی ٹی ایچ آپریٹرز نے ٹپنی کی ہے کہ بھائی یہ بڑیا نہیں ہے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسا ہوگا بزے کی بات یہ ہے کہ جس بھی ٹی وی چینل کے پاس ایک ویلیڈ لائسنس ہے وہ آ سکتا ہے پرسار بھارتی کے OTT پلیٹفورم پر یعنی سچار گول جیسا چینل بھی اگر چاہے تو آ سکتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے کوئی نہیں روک رہا ہے بھائی یہ پلیٹفورم سبسکرپشن والا ہوگا یا ٹوٹلی ایڈز والا وہ ابھی پرسار بھارتی نے شیئر نہیں کیا ہے اور اگر سبسکرپشن والا ہوا تو میں لکھے دھرا ہوں گھنٹا نہیں بک رہے تمہارے سبسکرپشن پر پیسہ کیسے کیسے بٹے گا یہ پرسار بھارتی نے بتا دیا کیونکہ بھائی سرکار پیسہ تو گمائے گی جن بھی لوگوں کا کونٹینٹ چلے گا پرسار بھارتی کے چینل پر وہاں پر 65% اوریجنل اونرز آن کریں گے 35% پرسار بھارتی کو ملیں گے ماللو تم نے ایک شو بنایا تم نے پرسار بھارتی کو دے دیا کی بھائی اپنے پلیٹ فارم پر دکھاؤ تو اب پرسار بھارتی کنٹرول کرے گا ایڈز کیسے کیسے دکھانے ایڈز کیسے کیسے چلنے تو ایڈز سے جتنی بھی کمائی ہوگی وہ 65% آپ کو ملے گا 35% پرسار بھارتی والے رکھ لیں گے اور سبسکرپشن کا بھی ایسا ہی ہوگا اگر کوئی سبسکرپشن آیا ہے تو جو اونرز ہوں گے کونٹینٹ کے ان کو 65% 35% پرسار بھارتی کو بھارتی یہ بلکل یوٹیوب کا موڈل ہے جہاں پر سپر چیٹ شاہ تمہیں نہیں پتا سپر چیٹ کیسے ہوتے ہیں میرے چینل پر ٹرائے کرلو اگر آپ مجھے سپر چیٹ دیتے ہو چالیس روپے تو اس کا صرف 60% ہی ملتا 40% یوٹیوب کھا جاتا ہے تو پرسار بھارتی بھی اسی نیک سوچ سے نکلا ہے کہ بھائی مجا ہی مجا ہوگا ابھی بی ایسنل بہت تیجی سے گروہ کر رہا ہے تو بی ایسنل کے ساتھ بھی یہ پورا ایکو سسٹم ہے میں نے تمہیں بتایا نا یہ فائبر ہو گیا ان کا سم نیٹورک ہو گیا ان کا OTT پلیٹفرم ہو گیا یہ ایک ایکو سسٹم میں آتا ہے اور یہ گروہ کریں گے پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کا OTT پلیٹفرم کمپلیٹ فیلیر رہنے والا ہے اور سب سے پہلے اس کو پورا فری ہی ہونا چاہیے پیڑ کوئی نہیں کریدنے والا لیکن پاراواری کونٹین دکھاؤ یہ آئیڈیا بھی کچھ ویضا ہی ہے کہ بھائی گاؤ کے لوگ بھی نہیں دیکھیں گے شہر کے لوگ تو چھوڑ دو پھر چلو کوئی نہیں ٹیکس پیرز کا ہی ویضا ہے ویسے سب سے بیسٹ میں بتاؤ اگر یہ ایسا کچھ کریں جن کے پاس بی ایس نل کے سیم ہوگی وہ سارے میچز فری میں یہ ایپ پہ تیک پائیں گے تو بہت ہی بڑی آٹی لوگ لائک جیسے ٹی وی پہ ہوتا ہے جن کے پاس ڈیڈی فری ڈیش ہوتی ہے وہ انڈیا کے ویلڈ کپ کے میچز یا اولمپک سی ایسا فری میں دیکھ سکتے اپنے ڈیڈی فری ڈیش پہ تو ویسے ہی کچھ یہاں پہ کریں تو کام کا ہے بھاگی آپ بتاؤ یار آپ کے کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس نئے اوٹی ٹی پلیٹفورمز سیل تو بس آج کی ویڈی میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں انسٹرگرام پر ہولی ووڈ بلوگ بس انڈیا کو فولو کریں شاہری